کہ یہ اچھی منطق نہیں ہے کہ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر اور آخرت میں پہلے نمبر تھا جب آخرت میں علی کو پہلے نمبر پر ماننا ہی ہے تو بہتر ہے کہ یہاں بھی تو میں اپنے ساتھ ایک کتاب گاڑی میں رکھتا ہوں اور وہ کتاب کا نام ہے خلافتِ باطنیا الخلافتِ باطنیا مولا علی خلیفہِ بلا فصد ہے تو بحث ہو گئی کہ صاحب پھر آپ کیسے انکار کر رہے ہیں کیسے آپ تاریخ کی حقیقت کو نہیں مان رہے ہیں تو الحمدللہ ہمارے سنی علماء اکرام نے اس بحث کو ایک علمی طور پر بیان کیا اور اس میں انہوں نے بیان کیا کہ خلافتِ ظاہریہ و خلافتِ باطنیا خلافتِ باطنیا علی بن ابی طالب خلافتِ باطنی میں روحانیت میں معنویت میں نبی کے جانشین ہونے میں بلا فصد ہے اور خلافتِ ظاہریہ میں بحرال مولا تاریخ کی اعتبار سے پچس سال کے بعد مولا کائنات اس جگہ پر آکے تشریف فرما ہوئے اور جب چوتھے دور حکومت میں تھکے تو نہیں ہیں کسی طرح کی کوئی آپ کو چیز تکلیف تو نہیں دے رہی جب چوتھے دور حکومت میں مولا آتے بیٹھے ہیں وہ سزینے پر جہاں نبی بیٹھتے تھے تو سرگوشیاں ہونے لگیں تو حضرت نے فرمایا اممار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں کانوں میں دوسرے سے بات کر رہے ہیں تو حضرت اممار نے فرمایا یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے ہیں جہاں نبی بیٹھتے تھے تو بے صافتہ مولا علی نے فرمایا یہ لگنیوں کا ڈھیر کیا ہے یا نا را کے وہ کنفی نبی میں تو نبی کے دوش پر بیٹھنے والا ہوں تو وہ جہاں پر رات کی جملہ حدیعہ کر رہا ہوں علی علی کعبے میں دو دفعے ایک دفعہ نبی کے ہاتھوں پر ایک دفعہ نبی کے کاندھوں پر